اسلام علیکم ڈاکڈ دانش پروگرام ڈیل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہے اور اس سلسلے میں کوئی بازافتہ اس کے اوپر جو ہے سرکاری طور پر جو ہے یا دوبارہ ڈی جی آئی اس پی آئی کے حوالے سے کوئی اور نیوز نہیں آ رہی ہے اور اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف رائے دے رہے ہیں بہت سارے پروپیگنڈاز اور بہت ساری باتیں اور کچھ ریلائیول سورسز سے بھی چیزیں آ رہی ہیں اور اس کے تحت ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا ہے حالانکہ جو بھی ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب ڈی جی آئی اس پی آئی کوئی چیز کا اناؤنس کر دیتے ہیں تو وہ حتمی ہوتا ہے آرمی کے حوالے سے اور اس لحاظ سے جنرل عدیم احمد انجوم صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی اس آئی اور باقی لیفٹین جنرل کے حوالوں سے جو پوسٹنگ ہے اس کا ذکر جو ہے وہ سارے کا سارا موجود ہے اور امارات میں اور ٹی وی میں باز آفتہ وہ چل چکا ہے لیکن یہ جو ایک خبر آئی ہے کہ جی پرائم نیسٹر نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں ایک بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے بیکوز اس میں آرمی چیف کی بہت بڑی کریٹیبلیٹی کا سوال ہے وزیراعظم کی جہاں تک کریٹیبلیٹی ہے وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ بہت بڑا یوٹن لیتے ہیں اور اس دفعہ بھی جب سامری پہ انہیں اپروول دے دی آرمی چیف صاحب سے کوئی اپروول دے دی اور پھر آرمی چیف صاحب نے ڈی جی آئی اس پی آر نے اس کو اناؤنس کر دیا اس کے بعد وزیراعظم نے ایک بہت بڑا یوٹن لیا کس کے کہنے پہ لیے یہ بھی باتیں سامنے آگئی ہیں لیکن میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ کیا اس کو کوٹ کیا جائے لیکن اور یہ انہی کے ذرائع بتا رہے ہیں جو لوگ اس حوالے سے ہیں کہ جناب اکدم کس سے رابطہ کیا گیا کس نے رائے دی وہ کون تھی ہیں کون تھا جس نے یہ رائے دی کس وجہ حوالے سے دیا گیا اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کے وجہ ہم اہم پوائنٹس پہ چلیں کہ جو اپوائنٹس ہو چکی ہے اب اس کو ایکارڈنگ ٹو جو طریقہ کار ہے رولز ہے جو پروسیجرز ہے اس کے تحت یہ چیزیں اب تک ایز ایز ہیں آپ دیکھیں بیرونی دنیا میں بھی اور دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز میں اس کا ایک مزاق بنایا جا رہا ہے ایک تفریح لی جا رہی ہے اس قسم کی اپوائنٹس کی جو پاکستان کے لحاظ سے بہت ہی اہم اور اہم ترین ادار ہے بائیس کروڑ عوام جس ادارے سے بنتہا محبت کرتی ہے اور اس میں شخصیات کو ہٹا دیجئے عوضے بہت امپورٹنڈ ہوتے ہیں اور اس عوضے کے لحاظ سے آرمی چیف کا جو عوضہ ہے بہت ہی امپورٹنڈ عوضہ ہے اور جاہر ہے ڈی جی آئی اس پی آر جو ہے آن بیہاف آرمی چیف یہ ساری باتیں لے کر آئے ہیں اور ان کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہے اگر حکومت جو ہے اس قسم کی چیز کر رہی ہے تو اس پہ یقینا پاکستان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور اس سے خود وزیراعظم کی کریٹیبلیٹی جو آلریڈی بہت ڈاؤٹفل ہے اور زیادہ ڈاؤٹفل ہو گئی لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ اونلیاں اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی سامنے آ گئی ہیں اور میں نے بھی اس پہ کام کیا ہے اور میں نے بھی اس پہ ٹوئٹ کیا ہے کہ آیا یہ ڈی جی آئی اس آئی جو ہے اس کی اپوائنمنٹ کا اختیار کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے پرائی منسٹر کو یا نہیں ہے کیا پرائی منسٹر جو ہیں وہ ایتھارٹی رکھتے ہیں کوئی کانسٹیٹوشنل رول ہے کیا یہ کانسٹیٹوشن کا حصہ ہے آئی اس آئی کا یہ اس کے اوپر ایک کسی نے ایک ٹوئٹ بھی کیا ہے اور یہ ایک رولز بھی کوٹ کیا ہے کہ نائنٹین فیفٹی ون میں ایک ایک ایگزیکٹیو میمو کے تحت یہ سلسلہ ہوا تھا اور شاید رحمان ملک نے اسے قانون بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ قانون نہیں بن سکا تھا تو چنانچہ آئی اس آئی کے حوالے سے کوئی کانسٹیٹوشنل رائٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے حیث تالب علم ہم نے کئی لائر سے بات کی زیادہ تر لائر کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلکل صحیح ہے کہ پرائی منسٹر کا ڈی جی آئی اپوائنٹ کرنے کا کوئی کانسٹیٹوشنل رائٹ نہیں ہے میں نے کچھ جنرل سے بھی بات کی اور کچھ اہم ترین لیگل لوگوں سے یہ بات کی تو انہوں نے حوالہ دیا کہ جس طریقے سے جنرلز کی پروموشن جو ہے وہ ایک ان کا بورٹ کرتا ہے جو آرمی چیف کے زیرے نگرانی ہوتا ہے وہ بورٹ کرتا ہے اور پھر ایک رسمی سائن جو ہے وہ آپ کے پرائی منسٹر کرتے ہیں پرائی منسٹر کسی کو نہ نکال سکتے ہیں نہ پروموشن کر سکتے ہیں بلکہ ایک رسمی سائن کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بھی دی جی آئی ایس آئی کے معاملے میں بھی وزیر آزم جو ہیں ان کا ایک فارمیلیٹیو ہے ایک رسمی سائن ہے باقی ان کے پاس کوئی کونسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپوائنٹ کریں گے یہ ایک بحث چھڑ گئی ہے جو بہت ہی امپورٹن ہے اور اس سلسلے میں میں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی رولز ہے تو وہ پٹ اپ کرے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ آرمی میں اس میں ایسا کوئی ایکٹ میں رول ہے آپ دیکھیں نا نائنٹین ایکسٹنشن کے حوالے سے جب آپ کے آرمی چیف کی ایکسٹنشن ہوتی تو وہ ایکسٹنشن کر دی جاتی تھی وزیر آزم داریک کر دی جو کہ بعد میں یہ پتا چلا کہ جنب نائنٹ نائنٹو فارٹی تھری میں کوئی ایسا ہے نائنٹو فارٹی فور میں ایون کے آرمی ایکٹ میں بھی ایسا نہیں ہے نائنٹو فیفٹی فائی میں بھی نہیں ہے پھر اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک چھے مہینے کے ایکسٹینشن تو دی لیکن وہ قانونی ہے غیر قانونی ہے اس پہ میں نہیں جا رہا اصل جو ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ پھر اسے قانون کی شکل دی گئی ترمیم کی گئی اور وہ ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لائی گئی اور اس کے بعد اب جو ان کی ایکسٹینشن ہے وہ ایک ترمیم کے تحت قانون کے تحت ہو رہی ہے تو اگر ایسی کوئی ترمیم ایسی کوئی قانون ہے جس میں ڈی جی آئی کی اپوائنمنٹ پرائم منسٹر کا پروگیٹیو ہے ان کا ڈسکریشن ہے ان کی پروسیجر تو یہ ہے کہ جی آج سے پہلے جیسے پہلے میں نے کہا کہ ایکسٹینشن جنسلے میں بھی ایک پروسیجر آ رہا تھا جو غلط تھا اور یہ کئی لوگوں کی ایکسٹینشن جن کے بھی ہوئی ہے وہ اسی پروسیجر کے تحت ہوئی ماں سوائے کمر جعوید باجوا کی ایکسٹینشن جو ہے وہ قانونی طور پر ہوئی ہے جس کے لیے ترمیم پارلیمنٹ میں کی گئی ہے اسی طریقے سے یہ جو ڈی جی آئی کی اپوائنمنٹ تھی یہ بھی کہایا جا رہا ہے کہ ایک پروسیجر ہے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا لیکن اس میں کوئی قانون نہیں ہے یعنی اگر سپریم کورٹ کے لیے سوال کر لے کہ آپ کس قانون کے تحت وزیر آزم جو ہیں وہ ان کو جس طرح ایکسٹینشن کا پوچھا تھا ڈی جی آئی کی اپوائنمنٹ کا پوچھ لے تو پھر وہاں پر یہ بات آئے گی کہ رولز کیا ہے آرمی ایکٹ میں ایسا رول ہے تو وہ بتا دیں اور اگر کانسٹیوشن میں ایسا کوئی رول ہے تو وہ بتا دیں تو مجھے تو کوئی چیز نہیں نظر آیا کہیں بھی رولز اور مجھے یہی نظر آیا کہ جس طرح ایکسٹینشن پر ایک پروسیجر ایڈاپٹ کی جاتا تھا اسی طرح آرمی چیف جو ہیں وہ تین نام دیتے ہیں اور وزیر آزم ان میں سے ایک نام اپروف کرتے ہیں یا اپنے طور پر کوئی نام کرتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پروسیجر تو ہو سکتا ہے وزیر آزم کی جو پوزیشن ہے وہ ایک فارمیلیٹی ہے وہ ایک رسمی سائن کرتے ہیں قانون اس بات کی ان کو اجازت نہیں دے رہا ہے کوئی کانسٹیوشنل رائٹس ان کے پاس نہیں ہے کوئی رولز نہیں ہے جس کے تحت پرائم نیسٹر کے پاس یہ ایتھارٹی ہو کہ ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں یہ ایک بحث بھی چھڑ گئی ہے اور یہ سامنے چیز بھی آ رہی ہے یقیناً اس سلسلے میں ایک آق چھوڑ کے زہرہ تر جو لائر ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں ایک آق کا کہنا ہے کہ جی پرائم نیسٹر کر سکتا ہے لیکن جب ان سے کوئی رولز پوچھا جاتا ہے یا کوئی ایکٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کی وضاحت صحیح طرح نہیں کر پاتے ہیں اسی طریقے سے جو مختلف جنرلز ہیں اور خاص طور پر جو مختلف اہم پوسٹوں میں رہے ہیں جو ایڈمیسٹریٹیو پوسٹوں میں رہے ہیں ان کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں ایسا کوئی رولز نہیں ہیں جس کے تحت جو ہے یہ اپوائنمنٹ جو ہے وہ پرائنمنٹ کرتے ہیں تو اب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس وقت سامنے آئی ہے جب ایک بہت بڑا تنازہ اس وقت پاکستان میں ڈی جی آئی کے اپوائنمنٹ کے حوالے سے پرائنمنٹ ہاؤس نے کھڑا کر دیا ہے تو اب یہ سوال آیا ہے کہ آپ یہ جو تنازہ کھڑا کر رہے ہیں پی ایم ہاؤنس یا پی ایم صاحب آپ کے پاس خود کیا یہ اتھارٹی ہے کہ آپ ڈی جی اپوائنٹ کریں جو آپ نوٹیفکیشن روک کے بیٹھے میں جو آپ ساملی پہ سائن کر رہے ہیں کیا یہ آپ کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیوشنل اور اگر کسی کے بعد اگر ایسا ہے جیسے میں نے کہا کہ نائنٹین فیفٹی ون کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایگزیکٹیو میمو کا اس کے علاوہ اس کو کبھی کوئی قانونی شکل نہیں دی گئی کوئی نائنٹین سیمیٹی تھری کا کوئی آرٹیکل کوئی آرمی ایکٹ کا کوئی سلسلہ ایسا کوئی سلسلہ جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہو کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈی جی آئی کو اپوائنٹ کرے گا اگر ایسا کوئی رولز ہے تو وہ ہمیں ضرور دیجئے ورنہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر جس نوٹیفکیشن کو روک کے بیٹھے میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی سے ڈی جی آئی اپوائنٹ ہوگا تو ان کا کوئی کونسٹیٹوشنل رائٹ نہیں ہے جو اب تک کی انفارمیشن ہے جو اب تک کی ہم نے ریسرچ کیا ہے اگر کسی کے پاس اس سلسلے میں کوئی ٹھوس جو ہے وہ ان رائٹنگ کوئی رولز ہے تو وہ ہمیں دے تاکہ ہم اس چیز کو لے کے چلیں ورنہ اس ایشو کے اوپر اس پوائنٹ پر ان وجوہات کی بنیاد پر ان کوئیشنز کی بنیاد پر پرائم منسٹر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈی جی آئی اپوائنٹ کریں یہ اختیار جو ہے وہ آرمی چیف کا ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ جی جنرلز کی پروموشن میں بھی ایک رسمی سائن سربراہ ضرور کرتا ہے لیکن اصل اپوائنٹمنٹ بوٹ کرتی ہے وہی اس کی ایتھارٹی ہوتی ہے اسی طرح ڈی جی آئی کی اپوائنٹنگ ایتھارٹی بھی آرمی چیف ہوتا ہے اور وزیر آزم ایک فارمیلیٹیف سائن جو ہے وہ فارمیلیٹی ہے ان کی جو وہ سائن کرتے ہیں ایتھارٹی نہیں ہے تو یہ چند باتیں تھیں ڈاکر دانچ کو جاتا دیجئے اللہ حافظ